آپ اس وقت میرے ساتھ تھے جو پہلی ایننگ میں امپیر تھے اور دوسری ایننگ میں ان کو تھوڑا سا کام پڑ گیا اس وجہ سے چلے گئے ان اس وجہ سے آرگنیزر نے دوسرے امپیر کو میچ میں رکھا امپیرنگ کے لیے تو مباشر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا جو کانیلون سپورٹ سے ان کا دعویٰ تھا کہ آپ نے ان کو کہا جب رسٹکشن ختم ہوئی تو اس کے بعد بھی آپ پانچ کھلاڑی کم از کم سرکل میں رکھو تو کس حد تک یہ بات سہی ہے ریاض بھائی جیسے کہ میں نے یہ بات آپ سے پہلے بھی کہی کہ جب میچ سٹارٹ ہوا تو جب ان دونوں ٹیم ان نے ٹاس کھیلا پھر جب ہم وہاں پہ گئے تاریخ بھائی اور میں امپیر تھے تو کانیلون سپورٹ کا جو کیپٹن تھا اس نے سبھی چار کھلاڑیوں کو پہلی بوال پہ سرکل سے بہا رکھا تو تاریخ بھائی اور میں ان کیپٹن سے مشورہ کرنا ہم نے انہیں سمجھایا کہ بھائی آپ ایک کام کرو تو آپ پہلے رسٹرکشن کے اور اس میں دو کھلاڑیوں کو بہا رکھ سکتے ہو آپ دو سے زیادہ آپ بہار نہیں رکھ سکتے پھر جب رسٹرکشنز اوار ہوا پانچ اور کے بعد رسٹرکشنز خاتم ہوا تو میں نے انہیں کہا کہ رسٹرکشنز تو خاتم ہو گیا ہے ان کے کیپٹن نے ایک دم سے سبھی کھلاڑیوں کو بہار نہیں کلا لیا سرکل سے سرکل کے باہر پانچ رکھو چار ان رکھو تو انہوں نے شاید وہی الٹا سمجھ رکھا بلکل ریاض بھائی یہ ہی میں نے بیسکلی انہیں کہا کہ آپ پھائیو کو جو ہے بہار رکھنا ہے پھائیو کو اور چار کو اندر رکھنا ہے ان کرنا ہے سرکل کے اندر تو مجھے لگتا ہے شاید انہوں نے غلط سمجھو گے لیکن یہ تو رول ہے اپنے شاید انگلیز میں بولا ہوگا اور ان کی شاید انگلیز کمز ہو رہے تو اس وجہ سے یہ ہوا تو بہت بہت شکریہ مباشر صاحب ہم سے بات کرنے کے لئے اور یہ پوائنٹ کلیر کرنے کے لئے تو سامین میں آپ کو بتاتا چلوں کل جو یہاں پہ میچز ہونے جا رہے ہیں وہ ہے صبح لگام شاید نہیں کھیل رہے ہیں سید سپورٹ اس ویری اور لبوک سپورٹ اس کھیلے کی پہلا مائچ ساڑے نو بجے اور اس کے بعد ایک ایور گرین سپورٹ اس ویری اور شاید سن رائز اور اس کنیل ون کے درمیان ہوگا جو ساڑے گیارہ بجے مائچ ہوگا اس کے بعد دو بجے کا مائچ ہے جو بھوم گھوم سپورٹ اس بونگون ورسز اسمان رائیڈ اور اس گاڑی سیر جو دن کے دو بجے سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد جو مائچ ہے وہ چار بجے مائچ ہے ڈاگا ٹائنگورس ورسز مائچ ہے دو بجے ہر کے ساتھ چار بجے وہ مائچ ہوگا اور اس مائچ کے امپیر ہے آسی پلی اور ان کے ساتھ رہیں گے سجاد شفی فیلار آج کے مائچ سے چاہتے ہیں جازت خدا پس